السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دھیروں خوشیاں عطا کرے اور آپ سب بلکل صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خورم رہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے آلو کے کباب کے لیے کرسپی آلو کے کباب یہ ہم نے لے لی ہیں چار سے پانچ عدد درمیانے سائز کے آلو انہیں بوائل کر کے ہم نے انہیں میش کر لیا ہے ہاتھوں کے ساتھ آپ چاہے تو آلو میشر سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھوں سے کیا تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹنیاں سینہ رہے پھر ہم نے لے لیے اس میں ایک سپون لیمن جووس ایک بریڈ لے لیے ہم نے اسے تھوڑے سے دودھ میں ڈپ کر کے رکھ لیا ہے بلکل تھوڑا سا دودھ لیا ہے آپ چاہے تو اسے پانی میں بھی ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں ایک انڈا اس کی کوٹنگ کے لیے آپ چاہے تو بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ لیے ہیں تھوڑے سے کٹی ہوئی ہری مرچیں بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ اس کو میں نے بھون لیا تھا اور میں پیس کے اس کو رکھ لیتی ہوں یہ تھوڑا سامنے لیا ہے نمک آدھی چمچ یا ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں گے کالی مرچ میں نے ہارپ ٹی سپون لیا ہے آپ چاہے تو اسے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ہارپ ٹی سپون آپ چاہے تو یہاں پہ گرم سالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں گرم سالہ نہیں ہیوز کرتی یہاں پہ میں نے چھٹکی بھر لیا اجوین اور یہ ہم نے لیا ہے سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور یہ ہم نے لیا چاول کا آٹا اس سے آلو کے کباب بہت کرسپی اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا آلو کے کباب میں یہ چیز تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ میں نے چاولوں کو کھر پہ اچھے سے گرینڈ کر لیا یہ دو چمچ ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ ہم نے لے لیا ہے ہرا دھنیا تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ ہم نے اپنے آلو لے لیا ہے ہاتھوں کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے کلین کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا لیمن جوس یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں گے میرا گلہ خراب ہے تو میں اس کو کم لے رہی ہوں اور پھر یہاں پہ ہم لیں گے ہری مرچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں چاپڈ ہرا دھنیا اور نمک اور بھناوا زیرہ کالی مرچے میں نے کالی مرچے بہت کم لیا ہے اور میں گرم سالہ یوز نہیں کرتی آپ چاہیں تو کالی مرچے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ گرم سالہ بھی لے سکتے ہیں ہاپ ٹیسپون یا ایک ٹیسپون یا چاوال کا آٹا اور سکھا دھنیا اب ہم اسے اچھا سے مکس کر لیں گے جی تو یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے ہم نے یہ دودھ میں یا پانی میں آپ لے لیں تھوڑی سے دودھ میں یا پانی میں آپ نے اسے ڈبھے روٹی کو بھگو دینا ہے بلکل تھوڑا سا لینا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے بلکل تھوڑا سا ہم تھوڑا سا اور دودھ لے رہے ہیں اس پر بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں لیں گے ہم اب یہ ہماری بریڈ ہم اس کو پریس کر لیں گے اچھے سے یہ بھیگ جائے اب ہم اسے کیا کریں گے اپنے ہاتھوں میں لے کے ہم اسے نچوڑ لیں گے اور اس طرح ہم اسے آلو کے کباب میں ایڈ کر لیں گے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تو ہم نے آلو کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے فریج میں نہیں رکھنا ایسے ہی آپ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی ٹکیا بنائیں گے جی تو یہ دس منٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس مکس کر کو دس منٹ کے لیے رشت دیا تھا اب ہم اس کو بنائیں گے چھوٹی چھوٹی ٹکیوں کی شکل میں آپ چاہیں تو اسے کسی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ہمارا بیٹر بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے سوفٹ ہونا چاہیے آپ کا مکسچر اب ہم اب ہم اسے اپنے ہاتھوں پہ آئلنگ کر کے اور پھر ہم اسے اس کی ٹکیا بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیا ہے اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی جس بھی شیپ میں آپ چاہتے ہیں ہم اس کی ٹکیا بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس سائز کی ہم نے ٹکیا بنائی ہیں نہ بہت زیادہ موٹی ہیں نہ بہت زیادہ پتلی ہیں اور اس طرح ہم ساری ٹکیا بنا کے رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ٹکیا بن کے تیار ہو گئی ہیں جو ابھی ہم فرائے کریں گے جس وہ میں نے بنائی ہیں بعد میں ہم ساری بنا کے اسے فریز کر لیں گے اور جب وہ دو تین گھنٹے کے بعد فریزر میں سیٹ ہو جائیں گی تو ہم کسی بھی اسے باکس میں یا کسی بھی شاپر میں یا کسی میں بھی ہم اسے ڈال کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ اپنی چائے کے ساتھ ایزا سناکس لے سکتے ہیں بچوں کو بنا کے دی سکتے ہیں تو ابھی ہم اسے فرائے کرنے کے لیے ایک انڈا لیا ہے ہم نے اسے ہم مکس کر لاتے ہیں آپ چاہیں تو بیٹ گرم کے ساتھ بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک نانسٹک توا لیا ہے اس پہ ہمیں فرائے کروں گی کیونکہ مجھے اس کو شیلو فرائے یا ڈیپ فرائے نہیں کرنا کیونکہ میں آئل بہت کم یوز کرتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی فرائے کرنے والی چیز ہے اسے کم آئل لے کے توا پہ فرائے کر لوں یا اس طرح وہ کم آئل میں بنے تو یہ ٹپ آپ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آلو کی کباب ہوں یا کوئی بھی ایسی چیزوں کباب بغیرہ آپ توا پہ ضرور فرائے کر کے دیکھئے ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اور وہ کم سے کم آئل میں بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ہماری کچھ ٹکیا ڈال دی ہیں انڈے میں ڈپ کر کے اور انہیں ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائے کرنا ہے اور جیسے جیسے یہ تھوڑی سے سرخ ہوتی جائیں فرائے ہوتی جائیں آپ طوے کی سائٹ پہ ان کو نکال کے اور مزید اچھے سے ان کو فرائے کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ہم ان کو ارام سے ان کی سائٹ چینج کر لیں گے اور احتیاط کریں گے کہ ٹوٹے نہ کیونکہ یہ ابھی ابھی فریش بنی ہے اگر آپ اسے فریش کر لیں گے تو پھر یہ اتنی نرم نہیں ہوں گی تھوڑی سی سی سیٹ ہو جائیں گی لیکن ابھی ہم نے ان کو بنایا ہے تازہ ہی اور ابھی ابھی ان کو فرائے بھی کر رہے ہیں اس لئے تھوڑی سی سوفٹ ہیں آپ نے بس یہ دھیہان رکھنا ہے کہ آپ کی ٹکیا نہ ٹوٹے انشاءاللہ یہ بہت مزیک ہی بنے گی جی تو یہ ہمارے کباب بن کے تیار ہیں آپ چاہے تو اسے چٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے کسی سوس یا کیچپ کے ساتھ لے سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنا اور اپنی فاملی کا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ